اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پنچ نیوز ایکسپریس دیکھنے والے تمام ناظرین کو آج شب قدر و بالخصوص جمعہ تلویدہ کی بہت بہت مبارک بات ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقدس رات اور بالخصوص اس ماہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ اور قبیرہ گناہوں کی بخشش اتا فرمائے آئیے روک کرتے ہیں آج کی اہم خبر کا مدرسہ فاطمہ تو زہرہ جنیائے ڈنگلہ جو واحد ایک ایسا منفرد ادارہ ہے جہاں بچیوں کو دینی تعلیم حاصل کروائی جاتی ہے ہر سال یہاں پہ جو بچیوں کو جب وہ قرات اور ریدہ سے فارغ ہوتی ہیں تو ان کی یہاں پہ عزت افضائی بھی کی جاتی ہے اور انہیں یہاں پہ تعلیم حاصل کروانے کے لیے جو معلومہ ہے وہ علمہ فاضلہ نہ ہی جمع و کشمیر بلکہ باہری ریاستو سے یہاں پہ تشریف فرما ہے جو یہاں پہ بچیوں کو دینی تعلیم حاصل کرواتی ہیں ناظرین جس طریقے سے ماہر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے بالخصوص ہم بات کریں جس طریقے سے اس ماہر رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں عبادات کا کرنے کا جو مقصوص حکم دیا گیا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ فطرانہ اسی کے ساتھ ساتھ فدیہ اور زکاة یہ بھی ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور اسی کو ادا کرنے کے لیے جہاں غریب مساکین کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ انہیں اپنا صدقہ اور خاص کر کے جو اپنی زکاة اور فطرانہ ہے وہ انہیں دی جانی چاہیے آپ نے اردگیتہ آپ نے محلے یا اڈوس پروس میں دیکھیں کہ جو اس کا مستحق ہو یا آپ نے رشیداروں میں جو اس کا مستحق ہو اسے یہ فطرانہ اور صدقہ دیا جاتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جہاں مدارس کی بات کریں تو مدارس میں بھی صدقہ فطرانہ اور خاص کر کے فدیہ اور زکاة جو دی جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ اور طالبات جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں اگر ایک یہاں پہ طالب علم یا بالخصوص سے بات کریں یہاں پہ جو معلمہ یہاں پہ بچیوں کو جو تعلیم حاصل کرواتی ہیں اگر وہ بچی قرآن پاک حفظ کر لیتی ہے یا قرآن پاک عمل کر لیتی ہے تو اس کا عجل سواب تا قیامت تک اس کے آنے والے جو ان کے معلم ہیں ان کو بھی ملتا ہے اور خاص کر کے ان بچیوں کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے جس جس کا بھی تعاون ہوتا ہے اس کو بھی اس کا عجل سواب ملتا ہے تو ناظرین ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ مدرسہ فاطمہ تو زہرہ جنیاد ڈنگلہ جو بچیوں کا ایک منفرد ادارہ ہے اور عموما زہرہ پونچ کی نہیں بات کریں گے بلکہ پورے جمہو کشمیر کے مختلف اجلہ سے یہاں پہ جو ہمارے اہل اسلام ہیں انہوں نے اپنی بچیوں کو تعلیم حاصل کروانے کے لیے یہاں پہ بھیجا ہے اور کئی بچیاں یہاں سے تعلیم اپنی مکمل کر کے ریدہ اور قرآن سے فارغ ہو کر یہاں پہ ان کی عزت افضائی بھی کی جا چکی ہے اور آج بھی جار منزلہ چھت پر یہ امارت جو مشتمل ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ امارت کا کام بھی چل رہا ہے پلستر کا کام جو کل مکمل ہوگا اور اسی کے ساتھ یہاں پہ جو پینٹ کا کام ہے اور کھڑکیاں دروازے وغیرہ جو لگانی ہیں ان پہ بھی کافی اخراجات ہیں جس کے لیے وہاں کے محتمی مقاری سید افتاب حسین شاہ نے اہل اسلام اور بالکحصوص جمہو کشمیر کے عوام سے یہ اپیل کی ہے جس طرح سے پہلے انہوں نے اپنا بھرپور تعاون اس مدرسہ کے لیے دیا ہے آج بھی اس مقدس مہینے اور بالخصوص اس مقدس رات کے تفیل وہ اپنا بھڑ چڑھ کر تعاون جو سکرین پر نمبر دیا گیا ہے ان کا جو اکونڈ نمبر ہے اس پر جتنا بھی تعاون کر سکتے ہیں اپنا جو صدقہ فطرانہ فدیہ یا زکاة جو بھی ہے وہ ان کے اکونڈ میں ڈال کر ان سے رابطہ قائم کر کے اپنی رسیت حاصل کر سکتے ہیں مزید اس سلسلہ میں بات کرتے ہوئے کس طرح سے قاری سیدہ افتاب حسین شاہ نے عوام کا جو آئے تک کا تعاون دیا گیا ہے اس کا شکریہ دا کیا اور خاص کر کے مزید کس طرح سے تعاون کی اپیل کیا ہے اور سکرین پر دیئے گئے ان کے جو اکونڈ نمبر کے لیے جو انہوں نے پوری تفصیلات بتلائی ہیں آئیے دکھاتے ہیں ہماری اس خاص ریپورٹ میں اللہ الرحمن الرحیم صلات و سلام علیکی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ آج کا وہ مقدس دن ہے جو آج کی رات ہزار و راتوں سے افصل و عالی ہے اور یہ آخری عشرہ جو جنم کی آگ سے نزاد کا ہے اور اس میں جتنے توبہ کی جائے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ غفر ہی میں معاف کرنے والا ہے ساتھ ساتھ کل عالو دیا جمعہ ہے وہ اس سے بھی افصل و عالی ہے کیونکہ یہ بڑا مقدس دن ہے اس میں جتنی ہم ہو سکتا ہے عبادت کی جائے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جائے جب پربدگار کو راضی کر لیں ہمارا دنیا اور آخرت بہت اچھا ہو جائے گا اور یہاں بھی کامجابی ہو جائے گی آخرت میں بھی ہو جائے گی اور اسی آج میں آپ کو امین بھائی کی وسائلت سے اس مقدس رات میں جتنے آپ ذکر زکار کریں گے اور مقدس رات ہزار و راتوں سے افصل عالی ہے اس میں عبادت کی جائے ذکر زکار کی جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس مقدس مہینے میں جو آنے والا الویدہ جمعہ اس میں غریب اور مسکین کو دیکھا جائے جن کا حق ہے زکاة لے کر ان کو دینا چاہیے اور جو پروس میں یا غریب یتیم بچے ہیں ان کو بھی دینا چاہیے ساتھ ہی ساتھ میں آج میڈیا کی وسائلت سے اگزار شکروں گا جامعہ فاطمہ دوزارہ اہل سنو جماعت کا منفرق دارہ ہے اور جس سے پہلے بھی آپ میڈیا کی وسائلت سے سنتے رہے ایک سو اسی بچے گزرستہ سال تھی لیکن ان سال انشاءاللہ ڈائی تین سو سے اپر ہوں گی اس وقت ایک سو بیس درخواست سے نئی آ چکی ہے اور ٹیچر بھی نئے یوپی سے کانپور سے یوپی سے تشریل آ چکے ہیں ان سے بات مکمل ہو چکے ہیں وہ عید کے بعد فوراں مدرسے میں پہنچیں گے ساتھ ہی ساتھ پنچ میں ایسا بڑا مدرسہ ہمارا کوئی نہیں تھا اور پورے پنچ میں پورے پنچ کی بات نہیں کروں گا بلکہ جمبو کشمیر کی بات کروں گا اتنا بڑا کوئی مدرسہ ہمارا نہیں تھا اور علماء بھی بتاتے ہیں اور تمام سماجی اور سیاسی لوگوں سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں ایسے اہل سندھ جماعت کا منفرق دارہ جامعی فاطم دو درہ ہے جہاں انشاءاللہ ڈائی سو تین سو بچی بھی رکھ کے خرچہ کرا سکتے ہیں اور بچیوں کی تعلیم مکمل کرا سکتے ہیں یہ مدرسہ آپ کو میڈیا کی وسائل سے خوشخبری یہ سناو کہ یہاں پہ اس سال رابعہ تک پڑھائی ہو چکی یعنی دو سال بعد عالماء فاضلہ یہاں سے فارق ہوگی یہاں ناظرہ کی رات عیفز اور ناظرہ عالماء فاضلہ تک سندھ دی جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ سندھ دینے کے بعد آپ سے آج میں اگذاش کروں گا چورتھی منزل آپ کے میڈیا کی وسائل سے آپ کے سامنے ہیں آپ آپ نے آنکھوں ننگار سے دیکھیں چند دن پہلے اس کی سنگیں بنے رکھی تھی اور لنٹر ڈالا گیا تھا آج الحمدللہ میں دعوت سے کہتا ہوں کل اس کا پلسطر مکمل ہو جائے گا الوید جمعے میں انشاءاللہ اور میں امین بائی کی وسائلت سے اگذار شکروں گا جہاں تک میرے کوئی بین بائی سن رہا ہو سنتا ہو ان سے اگذار شکروں گا اس ماہ رمضان میں زکاة صدقات فترانہ فیدیا آپ نے اس منفرق دارہ دے دیں جب یہ بچی کی تعلیم ہوگی ایک بچی پڑے گی تو ہزاروں معاشرے کو صحیح کر سکتی ہے معاشرہ ہمارا گاؤں کا صحیح ہو سکتا ہے اس لئے بچیوں کا مددہ سے بہت ضروری تھا آپ الحمدللہ بہت سے کھولے ہیں بچیوں کا مددہ سے لیکن یہاں فاطمہ تدارہ تک پہنچنا ہے بہت دیر لگے گی اس لئے یہاں مکمل پڑھائی ہوتی ہے عالمہ یہاں کی لوکل بھی ہیں بارکی بھی ہیں آپ سے اگزارش کروں گا اللہ کی رضا کے لئے اس ذات اقدس کے نام پر حتی فاطمہ کے نام پر زکاة صدقہ آپ اس مددہ سے میں بیجیں اور اس مددہ سے میں بیج کر سواب دارے نست کریں اور بہت سے لوگوں میرے بھائی نے دیا میں سب کا ایڈمیشیشن کا جو میرے ساتھ میرے بھائی نوجوان چھوٹے بڑے اس مددہ سے کے تعاون کریں میں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں ساتھ ہی ساتھ اپنی ایڈمیشیشن کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جو اس مددہ سے کے طرف اپنا خیار رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پورے آئل اسلام کا شکریہ دا کرتا ہوں جن جتنے آپ نے اس مددہ سے کہتا ہوں کہ ابھی بہت سے میری بہنیں بائی بچ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا آپ جامعہ فاطمہ دوزارہ کا کونٹ سکرین شارٹ پہ آپ خود دیکھیں گے سماعت رمائیں گے اس کونٹ میں آپ پیسے ڈال کے مجھے سکرین بیج دیں مدرسے میں آپ کو فورا رسید ملے جائے گی اور ایک آپ سے گزارش کروں گا جامعہ فاطمہ دوزارہ کا جب بھی آپ پیسے دیں مجھ سے رسید لیں اور کسی کو دیں تو جامعہ فاطمہ دوزارہ کی رسید حاصل کرنے چاہئے اور آج میں دوارہ اللہ کی بارگاہ میں دوا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالی تمام اہل اسلام کو اسلام رکھے ہمارے جمعہ کشمیر سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور آپ سے گزارش کروں گا آخر میں کہ آج کی مقدس رات کے وسیلے اللہ تعالی آپ کی پرشانی دور فرمائے آپ سے گزارش مقدس رات اور علوید یا جمعہ اور عید آنے سے پہلے پہلے اس مدرسے کا تعاون کر لیں اس مدرسے میں تین چیزیں بہت بڑی بچ چکی ہیں بچ چکا ہے بیلی فٹنگ بچ چکی ہے ساتھ ساتھ دردوازے بہت بڑی قیمت ہیں تاکہ میں آپ پنچ والوں سے پورے اہل جمعہ اور پورے جمعہ کشمیر سے گزارش کروں گا کہ آپ زکاة فطرانہ فیریا اس مدرسے میں بیچ گئے اس کام کو پورا مکمل ہو جائے میرے اب تبارک تعالیٰ کی دواقت اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسلام رکھیں حرطے فاطمہ ہم سب کے اپنا رہ مکرمتہ ہم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ